بھیکاری مافیا کی غنڈا گردی مول روڈ پر کوریج کے دوران بھیکاریوں کا ٹیم لاہور نیوز پر حملہ بھیکاریوں کے ٹولے نے گاڑی کے شیشے توڑ دیئے رپورٹر اور کیمرمن سے تل خلامی پاس کھڑے وارڈنز کا روائی کے بجائے تماشا دیکھتے رہے وان فائف پر کال کے باوجود پولس آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچی پولس ٹیم بھیکاریوں کو پکڑنے کے بجائے جائے وقوع دیکھ کر واپس روانہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو تھانے میں درخواستے اے ایس آئی ٹیم لاہور نیوز کو مشورہ دیکھ کر چلتے بنے ڈیپیٹی کمیشنر کا بھیکاریوں کے ٹیم لاہور نیوز پر حملے کا نوٹس اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی علی مرتضہ کو فوری موقع پر جانے کے حکامات بھیکاریوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا آزم ڈی آئی ٹی آپریشنز کا بھی بھیکاری مافیا کے حملے کا نوٹس اسپی سیول لائن سے ریپورٹ طلب کر لی قدا کری میں ملاوست منظم گروہ کے خلاف کریک ٹاؤن تیز کرنے کی ہدایت قانون کے محافظ بھی ڈاکووں سے غیر محفوظ گارڈن ٹاؤن کی حدود میں کانسٹیبل محمد حسنین سے ڈکیتی اخوا کاری اور تشدد کی واردات ڈاکو کانسٹیبل محمد حسنین سے نقدی چھیننے کے بعد اسے اخوا کر کے فلات پر لے گئے ملزمان نے اہلکار کو ہاتھ پاؤں بانگ کر تشدد کا نشانہ بنایا نیم برہنہ حالت میں ویڈیو بھی بنا لی لہور کی فضاء میں آلودگی کا رات شہر میں آست ائر کوالیٹی انڈیکس پانسو سے بھی تجاوز کر گیا صوبائی دارالحکومت کا آست ایکیو آئی پانسو تیرہ ریکار بیدیا روڈ سب سے زیادہ آلودہ علاقہ کرار کورٹ لکپت اور گلبرک میں بھی آلودگی کی زد میں آ چکا ہے سمن آباد انڈرپاس منصوبے کی تعمیر میں اہم پیش رفتے لڈی اے کائندہ ہفتے انڈرپاس کی تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ انڈرپاس کی تعمیر کے لیے نیجی کانٹریکٹر کو ورگ آرڈر جاری کر دیا گیا شہر میں ٹرافک مسائل کی بڑی وجہ غلط پارکنگ قرار حاجی کیم سبیت اہم شہروں پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بن گئے اردو بازار شالم مارکٹ آسم کلوت مارکٹ اور مانڈ روڈ پر بھی غلط پارکنگ کا سلسلہ چاری ٹرافک پولس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے متحرک شہر میں رانگ پارکنگ پر دو ہزار روپے جرمانے جاری سی ٹیو لاہور ڈاکٹر اصد کا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف ہی کارروائی کا حکم راولپنڈی لانگ مارچ کی تیاری سب کے سامنے ہیں عوام کی کثیر تعداد راولپنڈی کی جانب غمزن ہے حالیہ زمنی انتقابات میں عوام نے اپنا فیصلہ سنایا پنجاب میں تبدیلی کا سوچنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سینئر صوبائی وزیر میاسترم اقبال کی میڈیا سے گفتگو مراد راست نے کہا پی ٹی ایم نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا عمران خان قوم کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ لڑا رہے ہیں آئین کی بالا دستی کے حوالے سے آج لانگ مارچ کا آخری مرحلہ ہے جب تک انصاف نہیں ملے گا واپس نہیں آئیں گے پی ٹی ایر راہنما جمشد اقبال چیما کی میڈیا سے گفتگو ترجمان پنجاب حکومت مصر جمشد چیما بولی آج ایک تاریخی دن ہے حقیقی آزادی اپنا گزیر ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے لاغ مارچ کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پولیس ہائی الارٹ پنجاب پولیس نے لاغ مارچ کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا سینٹرل پولیس آفیس میں قائم کنٹرول روم تین شفٹس میں کام کرے گا اے آئی ٹی آپریشن کنٹرول روم کے انچارج ہوں گے سابق عزیر آزم عمران خان اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی قیام کریں گے راولپنڈی میں جلسے اور قیام کے بعد عمران خان لاہور واپس آئیں گے ان ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کا معینہ کریں گے عمران خان مکمل صحتیابی کے بعد ہی بنی گالا شفٹ ہوں گے گرین لائن ٹرین اگلے مخصے چلانے کا اصولی فیصلہ ٹرین ٹو اے سی پالر فائف اے سی بزنس سکس اے سی سٹینڈرڈ بورڈز اڈیبو پر مشتمل ہوگی وفاقی وزیر ریلوہ خواجہ سادھ رفی کی زیر صدارت اشلاس فرید ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس کی بہالی کے لیے دو روز میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت شہر کی پہلی سٹران ووٹر ڈرین کی تعمیر کا منصوبہ ہاجی کیمپ ڈرین منصوبے میں واسا کی مبینہ کتاہی سامنے آ گئی ڈرین منصوبے پر گزشتہ چھ ماہ سے کام مکمل طور پر بند ہاجی کیمپ ڈرین فیس بان میں سڑکوں کو اکھاڑ کر ادھورہ چھوڑ دیا گیا انارکلی بازار میں بھی سڑک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا منصوبے مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو فنڈز کی صدا کی فنڈز نہ ملنے سے منصوبے میں تاخیر ہو رہی ہے ایم ڈی واسا کا موقف فوڈ اتھورٹی کا گندے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سامن آباد کے علاقے میں اسی کنال پر گندے پانی سے اگائی گئی سبزیاں تلف ڈی جی فوڈ اتھورٹی مدسر از ملک کہتے ہیں ویس ملے پانی سے شلجم بندگو بھی ساگ اور پالک کو سراب کیا جا رہا تھا بیرون ملک بس میں والے پاکستانی ہمارا قیمتی احساسہ ہیں ملکی معیشت کے لیے اوورسیس پاکستانیوں کے خدمات ناکابلے فراموش ہیں وزیرالہ پنجاب پرویز الہی سبرطانیہ کی میمبر پارلیمنٹ یاسمین قریشی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفات تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال یاسمین قریشی کہتی ہیں پرویز الہی نے اپنے ویجن سے پنجاب کو بہترین صبح بنایا وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف آشیان اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کے سابق ڈی جی ای ڈی آہد شیمان پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی نیپ کے گواہان احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدالت نے مزید سمات دس دسمبر تک ملتبی کر دی مراد راست کی ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف دار انٹراکوٹ اپیل سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ یکم دسمبر کو اپیل پر سمات کرے گا مراد راست انٹراکوٹ اپیل سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کر رکھی ہے لاہور پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی ثابت ہونے لگی وزیر بلدیات پنجابی اے محمود رشید کی زیر استارت اجلاس لاہور پارکنگ کمپنی کی کار کردگی اور آؤٹسورس کرنے پر غور کرپشن اور بے ذابتگیاں سامنے آنے پر وزیر بلدیات کا پارکنگ کمپنی بند کرنے کا اندیا کار کردگی بہتر بنانے کے لیے چیئرمن لاہور پارکنگ کمپنی کو آخری وارننگ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پا کرنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ منشیات کے صدبات کے لیے خود مختار ادارہ اور خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی وزیر علیہ پنجاب سے صوبائی وزیر سردار محمد آسف اور ایم پی اے طالب نکائی کی ملاقات کہتے ہیں انٹی ڈارکوٹرز پولیس ٹیشن قائم کیے جائیں گے تعلیمی اداروں میں منشیات کی خرید و فروخت پر سکس سزائی لی جائیں گی وزیروں مشیروں اور افسروں کے خرچے جاری غریبوں کے لیے خزانہ خالی نئے مالی سال میں مستحقین کے لیے زکاة و شر کو ایک روپیہ تک نہ مل سکا لاہور کی بارہ ساو چوراسی کمیٹیاں فنڈز نہ ہونے سے غیر فعل پنجاب بھر کے ایک لاکھ چوالیس ہزار مستحقین رول کر ٹرانس جنڈر سکول دوسری شفت میں لگانے کا فیصلہ ٹرانس جنڈر سکول دوپہر دو بجے سے چار بجے تک لگے گا خواجہ سراؤں کو بارہنی جوان تک تعلیم دی جائے گی خواجہ سراؤں کو میک اپ، کھانا پکانا اور سلائی کی طبیعہ دی جائے گی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے دزامات کو ختمی شکل دے دی لمبی چھٹی پر رہنے والے ملازمین کی مستقل چھٹی لیو ایم سی نے مستلسل ایک ماہ سے غیر حاضر ایک سو ستائیس ملازمین کو فارغ کر دیا ملازمین کی برطرفی کا نوٹفیکیشن بھی جاری سی ایو ایل ڈیو ایم سی علی نان قمر کہتے ہیں تین مہینوں میں تین سو سے زیاد ملازمین کو لمبی چھٹی کرنے پر سروس سے فارغ کیا گیا صفائی کے معاملے میں کسی قسم کی کتاہی لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ریلوے ملازمین کو فری سفری پاس استعمال کرنے کی اجازت مل گئی لاہور سے راول پنڈی کے درمیان چلنے والی دو ٹرینوں میں فری سفری پاس استعمال ہو سکے گا ریلوے انتظامیہ نے براسلہ چاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد علی نے میامیر اسپطال میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ڈی سی محمد علی کہتے ہیں مہم میں انیس لاکھ چھہتر ہزار بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا حدف رکھا گیا ہے چھہ ہزار تین سو ساٹھ پولیو ورکرز پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے پولیو مہم اٹھائیس نیویمبر سے چار دیسمبر تک جاری رہے گی الحمرہ کلچر کمپلیکس میں نوجوان آٹسٹوں کی بھرپور معاونت چاری نوجوان نے غزل گیت فوک سوفیانہ کلام پیش کیے اگزیکٹیو ڈریکٹر الحمرہ ظلفکر علی ظلفی کہتے ہیں ٹھوس حکمت عملی کے تحت نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے الحمرہ اکیڈمی کلچر کمپلیکس میں اساتحظہ مہم سے نوجوان تیار کر رہے ہیں